سکتو گائز فانلی اجمی شیب درگاہ پہ آپ دیسے تو مولا علی کے نام کی جلفکار آ چکی ہے یعنی تلوار مبارک اور یہاں پہ تاج مبارک بھی آ چکا ہے جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ تحفہ مبارک لے کر آئے ہیں تو یہ کب سے لے کر آ رہے ہیں اور کب تک لے کر آتے رہیں گے اور اس کا مانتہ کیا ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست مشٹر خان یوٹیوبر تو فانلی آس کا بلوگ میں رہی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ اجمی شیب درگاہ میں بہت ساری درگاہوں کی چادر نکلتی ہے ماشاءاللہ ہر ایک خان کا کی دربارے گریب نواز میں چادر آتی ہے تو آج ہمارے یہاں پر آ رہا ہے توفہ مبارک یعنی سیورہ سیورہ سے آ رہا ہے کیا آ رہا ہے سیورہ سے گریب نواز کا روزہ مبارک آ رہا ہے یہ ایم پی جلہ جبل پر پڑھتا ہے گا جی مت پر پڑھتے سیورہ وہاں سے گریب نواز کا روزہ مبارک لے کیا آیا گیا تو چلو چلتے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو گائز فانلی میں پوچھ چکوں پیر مٹھا گلی میں اور پیر مٹھا گلی میں آپ دے سے تو روزہ مبارک نکال کے لے کر کے ظاہر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کڑھاوٹ والی چادر سری بات چکی دیکھیں دربارے گریب نواز میں پیس ہونے یہاں پہ ہر طریقے کی چادر آتی ہے سونے سے کڑ ہوئی چاندی سے کڑ ہوئی اور دربارے گریب نواز میں اسی طریقے سے آتی رہتی ہے موسیقی جیسے کہ آپ دیکھیں تو کتنی خوبصورت چادر شریف کو بینڈ باجے کے ساتھ بڑے دھوم دام سے دربارے گریب نواز میں لے کر کیا ہیں یہ آسکہ نے خوازہ ایک پل کے لیے یہ سوچتے بھی نہیں کہ دربارے میں ہمیں جانا ہے کیا توفہ پیس کرنا ہے انہیں جو مل جاتا ہے وہ دربارے میں لے کر کے آتے ہیں اور اپنے حقیدت کے ساتھ یہاں پہ توفہ نظرانہ یعنی چادر فول اور یہاں پہ سونے چاندی کا تاج یا کچھ بھی ان کو جو مل جاتا ہے دربارے گریب نواز میں پیس کرتے ہیں روزہ مبارک ہو تو گائز میں اسی طریقے کی دربار کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں لاتا رہوں گا انشاءاللہ تو پلیس ہی کہوں گا چینل پر نہ آیا تو سسکرائب کرنا تاکہ اسی طریقے کی ویڈیو پوستی رہا ہے آپ نے اور یہ دیکھے فانلی یہاں پہ کتنا خوبصد پیارا تاج مبارک کو لے کر کے آئے گئے ہیں اور یہی پہ پاس میں آپ دیسے کو دکھاؤں گا میں آپ کو جل فکار یعنی تحفہ مبارک لے کر آئے گئے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے ہیں جل فکار ہے تاج گریب نواز سرکار کی بارگاہ پہ پیس کرنا ہے اسی کے خواجہ دیکھ سے تو کتنی خوبصورت مول علی کے نام کے جل فکار لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ یہ کرم نئی تو کیا دربارے گریب نواز میں اتنے خوبصد خوبصد پیارے پیارے تحفہ لے کر کے لاتے ہیں جل سے ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ گریب نواز سرکار کی بارگاہ پہ ماشاءاللہ چادر لے کر کے آتے ہیں اور آج توفہ مبارک لے کر کے آئے ہیں جی اسلام علیکم جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ توفہ مبارک لے کر کے آئے ہیں تو یہ کب سے لے کر کے آ رہے ہیں اور کب تک لے کر آتے رہیں گے اور اس کا مانیتہ کیا ہے آپ کی جی کتنے سالوں سے لے کر آ رہے ہیں آپ دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے اچھا تو کیا مانیتہ کیا ہے دل میں کیا آیا ایسا کی آپ کو لگا کہ دربارے گریب نواز میں جانا ہے نزبت تو مظلہ یہ ہے کہ دربارے گریب نواز میں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جانا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کے نام سے سامیٹی بھی بنی ان کے نام سے سب ان کے نام سے ہم نے پڑ لے ہیں پکروں میں ہن کو ہاں ہاں محبت ہوں کچھ لاتی ہے ہر سال سے مطلب یہ ہے کہ اس سال نکالا ہے پچھلی سال بھی نکالا تھا اور آگے میں نکالیں گے آج جب تک جندگی رہے گی جب تک نکالیں گے تو میں آپ سے اور جانا چاہوں آپ سے کی آج کیا نکالا تھا آپ لوگوں نے کیا مطلب بتائیے اور پچھلی بار کیا نکالا تھا پچھلی بار پکڑی لائے تھے اس بار غریب نواز سرکار کا روزہ مبارک بنا کے لے کیا ہے اگلی سال کیا بنا کے لانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ سیکریٹ ہے بہت بڑی ہے ما شاءاللہ تو اجمع شریف میں آ کر کیسا لگا آپ لوگوں کو سب سے سکون یہی ہے ما شاءاللہ کتنے آدمیوں کا گروپ ہے آپ لوگوں کا پچاس ساٹھ لوگوں کا گروپ ہے جی اچھا تو جبلپور میں آپ لوگ جو محرم ہوتے ہیں تو محرم میں بھی اسی طریقے سے مطلب حسین کی سان میں مولا حسین کی سان میں کچھ نہ کچھ پیس کرتے رہتے ہیں پیس کرتے ہیں وہ بناتے ہیں پرگرام کرتے ہیں جلسے پرگرام کرتے ہیں چار پاس دن لگا چرکتا تو اس بار یہاں پہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے سانائی کا بھی کرا کیا بات ہے ماشاءاللہ تو مطلب یہ کہ آگے بھی لاتے رہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہوگا مین آدمی آپ ہی ہیں گروپ کے ٹھیک ہے اور آپ کا نام کیا نام ہے گروپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا محمد سمیر میرا نام محمد عمران میرا نام آسف علی مطلب یہ ہے کہ جبلپور کے آس پاس کے جتنے بھی ایرے کے لوگ ہیں آپ لوگ خاص کر کے گریب نواز کے چانے والے کچھ نہ کچھ دربارے قریب نواز میں آتے ہیں توہفہ نظرانہ پیس کرتے ہیں آج کیا کیا پیس کر رہا آپ نے دربار میں کل چادر نکلے گی چادر پیس کریں دروارے ہی پیس کریں کل چادر نکلے گی نہیں اچھا پیار پیار والوں کی چادر اچھا یا موئن یا موئن یا خوشا یا کھوڑا یا کھوڑا یا کھوڑا یا کھوڑا یا کھوڑا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گریب نواز سرکار کے بارگاہ میں اور بڑے دور دور سے لوگ چادر کو لے کر کے دربارے گریب نماز میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ چادر شریف کہاں سے آئیے جبل پور سے آئیے ماشاءاللہ کب سے آ رہے ہیں آپ لوگ چادر کو لے کر کے پاس سال سے لے کر کے آ رہے ہیں پندرہ سال سے جی کون لے کر کے آتے ہیں کتے آدمی کا گروپ ہوتا ہے آپ لوگوں کا چالیس پہ تالیس لوگوں کا گروپ رہتا ہے جی خادم چادر کے عاشق کونے کونے سے یہاں موجود ہے اور آج رسم کا آخری دن ہے سرکار کے اور سے پاک کا حریب نماز کے عاشق اپنی 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 توفے سرکار کی بارگاہ پیش کر رہا ہے عقیدت کے توفے کوئی پھولوں کا توفہ کون چادر کا توفہ الگ الگ انداز میں سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے توفے پیش کر رہا ہے جیسے یہ چادر بڑی خوبصورت بنا کر کنائے ہیں اس چادر کو دیکھو اتنے خرید کا کام ہوا ہوا ہے اور پنجدن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں مولا علی مشکل کشا کے روزہ یہ بنا ہوا ہے جی عاشقوں نے بڑے دل سے سجایا سرکار ان کا توفہ قبول فرمائے آمین آمین خاجہ صاحب کے آنگن میں وہی آتا ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں بے شاہ نور کے چھیٹے دربان میں پڑھ رہا ہے جو اس رنگ میں آ گیا جس میں ایک کترہ ہی پڑھ گیا وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی حق موئی اور ابھی بھی کچھ آیا ہے دیکھتے ہیں کن کے جانب سے یہ والیکم سلام سب خہریت کہاں سے ہیں آپ جبل پروالے ہیں کیا ماشاء اللہ یہ بھی جبل پروالے ہیں